موسیقی اسلام علیکم قاسم بھائی آپ مسجد جا رہے ہیں ہاں بیٹا میں مسجد جا رہا ہوں کیوں کیا ہوا مجھے پاپا نے کہا تھا کہ آپ کو نظر نہیں آتا اس لیے میں جب بھی آپ کو دیکھوں تو آپ سے پوچھ لیا کروں کہ آپ کو کہاں جانا ہے اگر آپ کو مسجد جانا ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ جایا کروں اچھا یہ تو بہت اچھی تلقین کی ہے آپ کے پاپا نے آپ کو ویسے آپ کا اور آپ کے پاپا کا نام کیا ہے میرا نام ریحان ہے اور میرے پاپا کا نام حسن علی ہے اوہ اچھا تو آپ حسن علی صاحب کے بیٹے ہیں وہ اکثر مجھے جمعہ کے بعد گھر تک چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے چلو پھر بیٹا آپ میرا ہاتھ پکڑ لو اور مسجد کی جانب چلو اچھا بیٹا اگر راستے میں کوئی رکاوٹ ہو یا سڑک پر کوئی گڑھا ہو تو مجھے چند قدم پہلے بتا دینا ٹھیک ہے قاسم بھائی میں آپ کو بتا دوں گا اور آپ کو احتیاط سے لے کر جاؤں گا شاباش بیٹا نابینہ افراد کے ساتھ چلتے ہوئے ان چھوڑی چھوڑی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ یا گڑھا تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ ہو یا پھر کہیں گندہ پانی یا کیچر تو موجود نہیں جس کی وجہ سے کپڑے گندے ہونے کا اندیشہ ہو اگر راستے میں کوئی ایسی چیز موجود ہو تو چند قدم پہلے ہی بتا دینا چاہیے کہ آگے کیا چیز ہے ٹھیک ہے قاسم بھائی اگر راستے میں کوئی چیز آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا شاباش بیٹا اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے قاسم بھائی آگے ایک چھوٹا سا گڑھا ہے آپ آرام سے پاؤں رکھئے گا ٹھیک ہے بیٹا شاباش قاسم بھائی ہم بس مسجد کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ میری دوسری سائٹ آ جائیے اس سائٹ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں ٹھیک ہے بیٹا قاسم بھائی ہم مسجد کے گیٹ تک پہنچ گئے ہیں شاباش بیٹا چلو اب دائیں پاؤں مسجد کے اندر رکھو اور میرے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب رحمتک ابواب رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے بیٹا جب بھی مسجد میں آؤ تو ہمیشہ مسجد کے اندر دائیں پاؤں رکھنا چاہیے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے جیسے ہم نے ابھی پڑھی بعض اوقات ہم دوستوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے اس طرح ہم اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنے اور دعا پڑھنے کی صورت میں حاصل ہوتی ہے اس لئے آپ جب بھی مسجد میں آؤ تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو ٹھیک ہے قاسم بھائی چلیے میں آپ کو وزو کھانے لے چلتا ہوں ٹھیک ہے بیٹا چلو اچھا بیٹا آپ میرے جوتے کو دوسرے جوتوں سے الگ تھوڑا سا سائٹ پر رکھ دو اس طرح یہ دوسرے جوتوں میں مکس نہیں ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں مجھے آسانی سے مل جائیں گے ٹھیک ہے قاسم بھائی قاسم بھائی آپ یہاں بیٹھ چاہیے میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہوں سابون آپ کے دائیں ہاتھ پر سامنے ٹوٹی کے ساتھ ہے میں آپ کو دے دوں نہیں بیٹا آپ نے بتا دیا ہے کہ کہاں پڑا ہے اب میں خود ہی لے لیتا ہوں کیا گا تو کسی هر Austin کیا گا خوف چلیے کاسم بھائی کاسم بھائی ہم نماز پڑھنے والی جگہ پہ آگئے ہیں اس جگہ جھوٹا اور تانے ہے مگر یہاں تو کافی سارے جھوٹے ہیں میں آپ کا جھوٹا الگ کیسے رکھوں اچھا بیٹا آپ ایک منٹ رکھو میرے پاس ایک شوپر ہے اس میں ڈال کر جھوٹے کو ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی ایسا رہنما نہیں ہوتا جو ہمارا جھوٹا دھیان سے ایک سائٹ پر رکھ دے اور بعد میں ڈھونڈ کر دے دے اس صورت میں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے جھوٹا کہاں اتارا تھا اور پھر اسے ڈھونڈنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے اگر کسی کو ڈھونڈنے کے لیے کہا بھی جائے تو اس کے لیے ڈھونڈنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے الگ الگ جھوٹوں کو پاؤں میں ڈال کر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ آپ کا جھوٹا ہے یا نہیں اس لیے میں اپنے جھوٹے کو ایک شوپر میں ڈال کر رکھ دیتا ہوں تاکہ اگر یہ یاد نہ بھی رہے کہ جھوٹا کہاں رکھا تھا تو کسی کو بھی یہ کہہ کر کہ شوپر میں موجود جھوٹا میرا ہے اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا ہے چلو اب بھی ہم اس جھوٹے کو اس شوپر میں رکھ دیتے ہیں اب اسے ستون کے ساتھ ایک سائٹ پر رکھ دو رکھ دیئے ہیں کاثم بھائی شاباش چلو اب اندر چلتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ آج آئیے کاثم بھائی چلو بیٹا شاباش اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ لیجئے کاثم بھائی آپ کا جھوٹا شاباش اب اپنا جھوٹا پہن لو پھر ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے میں پہن کے آتا ہوں ارے کاثم بھائی آپ دوسرے جھوٹوں کو سائٹ پہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں یہاں سے گزر کر جانا ہے اور یہ ہمارے گزرنے کے راستے میں پڑے ہیں گزرتے وقت ان پر پاؤں آئے گا اس طرح دوسروں کے جھوٹے خراب ہو جاتے ہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ دوسروں کے جھوٹوں پر پاؤں نہ رکھیں جمعہ کے دن تو کافی سارے جھوٹے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ان کے اوپر ہی اپنا جھوٹہ رکھ دیتے ہیں اور بعض اوقات تو ہم لوگ اپنا جھوٹہ دھوننے کے چکر میں دوسروں کے جھوٹے بھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں ایک مرتبہ ایک انکر کے ایک جھوٹے کا پاؤں اس جگہ پڑا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں تو وہاں تھا ہی نہیں دوسرا پاؤں انہیں بہت مشکل سے بہت دیر دھوننے کے بعد ملا بچوں نے اپنے جھوٹے دھوننے کے چکر میں اس جھوٹے کو کہاں سے کہاں پھٹا دیا تھا تو آپ خود سوچو بیٹا ان کو کتنی مشکل پیش آئی ہوگی اس لئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو چلو اب ہم چلتے ہیں اور جب ہم مین گیٹ پر پہنچ جائیں تو آپ مجھے بتانا تاکہ ہم بائیان پاؤں مسجد سے باہر رکھیں ٹھیک ہے کاسم بھائی ہم مین گیٹ پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے چلو بائیان پاؤں مسجد سے باہر رکھو اور میرے ساتھ یہ دعا پڑھو اللہم انی اللہم انی اسعالوکا من فضلک اسعالوکا من فضلک اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں شاباش بیٹا آج آپ نے بہت ہی نیکی کا کام کیا ہے اللہ آپ کو اس کا بہتری نجر ادا فرمائے آؤ اب مجھے گھر تک چھوڑ دو اور میری طرف سے پاپا کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ قاسم بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہے تھے